اسلام علیکم ناظرین ڈرامہ سیر بیروپ کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ایک طرف تو یہ آسیم سونیا سے شادی کرنے کا پکا فیصلہ کر چکا ہے چاہے اس بات کے لئے اس کے والدہ راضی ہوں یا نہ ہوں کیونکہ اب اس نے اپنی والدہ کو ایموشنلی بلیک میل کرنا ہے جبکہ دوسری جانب کنزہ کسی بھی حال میں نہیں چاہتے کہ یہ تیمور اور فلک ایک ہوں میاں بیوی وہ بس نام کی رہیں اور بچہ بچہ تو وہ کسی صورت میں نہیں چاہتی اس آنے والے بچے کے لئے وہ ہر چال چلتی ہے مگر یہاں پر تیمور کو فلک اب بہت زیادہ اچھی لگنے لگی ہے وہ اس کی تعریف کرتا ہے کہ وہ کتنی حسین لگنے لگی ہے تب ہی تیمور اس سے اپنی محبت کے اظہار بھی کرتا ہے کہ دل کرتا ہے تو میں اپنے سامنے بٹھا کر دیکھتا رہوں اب ان دونوں میں جتنی مرضی انڈرسٹیننگ ہو جائے مگر ان دونوں کے بیچ میں یہ کنزہ ہے نا وہ بھلا اس تیمور کو فلک سے محبت ہونے کیسے دے سکتی ہے کیونکہ ہر بار کی طرح وہ بیچ میں نفرت جو لے آتی ہے ابھی تیمور کے کمرے میں آئی تو اسے کہہ دیتی ہے کہ میں اپنی ڈاکٹر کے پاس لے جاتی لیکن تیمور لگتا ہے مطمئن ہے اب ایک معنی میں بھابی نے گلائی کیا تو تیمور بھابی سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اپنی ڈاکٹر کے پاس لے جا سکتی ہیں اور اس طرح سے اس بھابی نے تیمور کو قائل کر دیا کہ فلک کو اس کی ڈاکٹر کے پاس لے جانے دے صرف اسی لئے کہ کنزہ اپنی مرضی کر سکے اس بچے کو نخصان پہنچا سکے اور اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا یوں فلک کی زندگی میں ایک اور نئے توفان آنے والا ہے مگر ایسے میں پتہ نہیں فلک کو کیا سکتی آتی ہے کہ وہ اپنی اور تیمور کی ساری باتیں اس ملازمت سے شیئر کرتی ہے حالکہ اسی اندازہ ہوتا ہے کہ کنزہ ان کے آس پاس ہی منڈلاتی ہے ایسی ڈائن تو کبھی اور کسی وقت آ سکتی اور کچھ سن بھی سکتی ہے تو اپ کے وار بھی بلکہ ہمیشہ کی طرح ایسے ہی ہوا فلک جب تیمور کے مطلق ملازموں کو بتاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں میرا دل کرتے ہیں تمہیں سامنے وٹھا کر دیکھتا رہوں تو بس پھر کنزہ یہ بات سن لیتی ہے جسے سن کر تو اسے اور بھی حسد ہونے لگا بڑی محبت کا دم بھرنے لگائی ہے تیمور جب دیکھو اپنی بیوی کے آگے پیچھے ہی گھومتا ہے اب وہ سمجھ گئے کہ میرے گھر میں قیامت آنے والی ہے مگر یہ قیامت میں آنے نہیں دوں گی کیونکہ اسے معلوم ہے کہ تیمور کی بیوی چاہے کوئی بھی ہو اگر وہ اس کے ساتھ بس گئی تیمور کو اچھی لگنے لگی تو اس کے یہ احش کیسے ہوں گے اسے یہ روپیہ پیسہ اور اس کی یہ حسد بھی کیسے رہے گی تب ہی تو وہ بچے کے بارے میں سوچتی ہے کہ اگر ایک بار تیمور کی اولاد ہوگی تو وہ اس کا ہو کر رہ جائے گا اور اپنی بیوی کا بھی تو اس طرح سے ویورز مشکل ہے کہ فلک اپنے بچے کو بلچا سکے خاص طور پر اس کنزہ جیسی ڈائن کے ہوتے ہوئے مگر ہاں ویورز ایک صورت میں ضرور بچ سکتا ہے جب سوہیل جلد از جلد شادی کر کے سونیا کو اس گھر میں لے آئے تب ہی کنزہ کو تو اپنی پڑ جائے گی کیونکہ سوہیل جو سونیا سے شادی کا وعدہ کر چکا ہے بلکہ بہت جلد ان کا نکاح ہونے والا ہے اور اسی لئے وہ سونیا کو لے جا کر مال میں شاپنگ بھی کرتا ہے مگر این اسی وقت آسیم ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے سونیا کو اس کے ساتھ دیکھ کر تو آسیم حیران رہ گیا کہ ایک طرف سونیا میری محبت کا دم بھرتی ہے مجھے سہارہ دیتی ہے مگر یہاں پر وہ کسی اور کے ساتھ گھوم رہی ہے اب ویورس ٹویسٹ تو آگیا مگر ہوپسو سونیا جیسی چلاک لڑکی کوئی نہ کوئی بہانہ کر دے گی مگر خیر ویورس جو بھی ہو مگر سونی کی شادی بہت جلد اس سوہیل سے ہو جائے تاکہ کنزہ کی اس بھیانک چالوں سے فلک کا بچہ بھی سلامت رہے اور وہ اپنی ہی اس قیامت میں پڑ جائے کیونکہ قیامت تو واقع ہی اس گھر پہ آنے والی ہے اور یہ قیامت تو ٹوٹے گی اس قیامت پر تب اسے معلوم ہوگا کہ ٹیز کرنا کیا ہوتا ہے کسی کے شوہر کو اپنے کابو میں رکھنا کیا ہوتا ہے یہاں تو پھر بھی سونیا کا اپنا ہی شوہر ہوگا تو ویورس کے آپ کو بھی انتظار ہے کہ کب قیامت پر قیامت ٹوٹے گی اس کے مطلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مزید ڈراما آز ریوی اس کے لئے آپ دیکھتے رہیے اور دریدی